اسلام علیکم ناظرین کھلی بات عاصف شرمیلہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں پانی کی بات کی جائے تو اس وقت سہلاب کی طبعہ کاریوں نے ہمارے پورے ملک کو ڈبویا ہوا ہوئے اور ہمارے ملک کے وہ باسی وہ شہری ہمارے ملک کے وہ لوگ سہلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہم ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ناگہانی آفر سے نپٹنے کے لیے ہماری سیاسی جو رہنما ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں ہماری حکومت بھی کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی ادارے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں لیکن پانی کا ایک اور مسئلہ ہے خاص کر کے کراچی کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کراچی میں پانی کی بڑی قلت ہے نلکوں میں صرف ہوا آ رہی ہے پانی نہیں آ رہا اس میں بہت بڑی کریپشن بھی ہو سکتی ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے ٹھیکے داری بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وارٹر ٹینکر مافیا ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں آپ کی نظروں سے گزرتی رہتی ہیں کہ ہمارے یہاں پانی بکتا بھی ہے تو آج ہم گفتگو کریں گے کراچی میں پانی کیوں نہیں آ رہا اور یہاں کے شہری ایک ایک بون کو پانی کی ترس رہیں بلکہ وہ خریدتے ہیں اور مہنگے داموں خریدتے ہیں جبکہ وارٹر بوٹ اور سیویج بوٹ سے مسلسل ان کے پاس بل آتے ہیں اور بل کی ادائیگیاں بھی ہو رہی ہیں اس کے باوجود کراچی کے شہریوں کو پانی فراہم نہیں کیا جا رہا اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمن آپکار ویل فیر آپکار ورکرز یونین کے جناب سید رشید احمد صاحب جو کہ صاحب کا جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی لیبر ونگ بھی رہے ہیں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اپنے اس پروگرام میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی رہنما مرزا اکبر بیک صاحب ہم آپ کو بھی خوش آمدیت کہیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ بھی کچھ لوگ موجود ہوں گے تو ناظرین ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں رشید صاحب آپ سے کہ کراچی میں کیونکہ آپ چیئرمن ہیں آپ کا ورکرز یونین وارٹر اینڈ سیویج بوٹ کے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کراچی میں پانی کیوں نہیں آ رہا کئی ایسے مضافاتی علاقے وہاں پانی کیوں نہیں آ رہا اس کی وجوہات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آصف شربیر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل پہ ہمیں بلایا اور کراچی وارٹر اینڈ سیویج بوٹ کی ملازمین ان کی مشکلات اور کس وجہ سے کراچی کی شہریوں کو پانی ہم وقت پر نہیں دے پا رہے ہیں اس کی قلت کے بارے میں آپ نے کہا تو اس سلسلے میں میں کہتا چلوں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی کے اندر جب ہمارے پانی لوگوں کو دینے کا ٹائم ہوتا ہے اسی وقت بجلی کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے بجلی چلی جاتی ہے جو ہمارے پمپنگ سٹیشن لازمی طور پر دو گھنٹے چار گھنٹے چھ گھنٹے دس گھنٹے سے چلتے ہیں جب بجلی نہیں ہوگی تو ہم لوگوں کے گھروں تک پانی کیسے پہنچائیں گے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی کے اندر نہیں اگر لائٹ نہیں ہے لوگ شڈنگ ہے ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا ایک دردناک یہ بھی بات کہہ دیں گے کہ بہت خطرناک بات ہے ملک میں کہ بجلی نہیں ہے اس کی وجہ سے پانی لیکن اس کا کوئی الٹرنیٹ تو رکھنا چاہیے کہ اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو لوگوں کو پانی تو مل سکے الٹرنیٹ تو اس کا یقین طور پر ایک ہیوی قسم کے جنرنیٹر ہونے چاہیے جو بدقشمتی سے کہ ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں وہ جنرنیٹر خریدنے چاہیے تھے کیونکہ کروڑوں کا شہر رہی ہے اور اربوں روپے ہر سال یہ کراچی وارٹرنش شہوی بوٹ کو پانی کی مد میں دیتا ہے کچھ بدقشمتی کہ اس میں ایک بہت بڑا اماؤن جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے اور کچھ کی صورتیال یہ ہے کہ ہماری ہاں کچھ افسران کی ناہلی ہے میں مقصد دے کہ آپ کو اس طرح سے مثال دوں کہ ناہلی کہ ناہلی اس طرح کی ہے کہ کراچی وارٹر انڈ سیوریج بورٹ جو اپنی مدد آپ کے تحت ریوینو جرنیٹ کرتا ہے وہ کراچی وارٹر انڈ سیوریج بورٹ کے ملازمین کا تقریباً تین ارب چھبیس کرو اٹھائیس لاگ روپے کا مقروض ہے کس کا مقروض ہے کراچی وارٹر انڈ سیوریج بورٹ کے اندر جو ملازمین ہیں ان کا مقروض ہے اور اس میں وہ ملازم بھی شامل ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ ملازم بھی شامل ہیں جو کے انتقال کر چکے ہیں گیارہ سو اس کے اندر بیوائیں ہیں جن کا وہ مقروض ہے گیارہ سو کے قریب اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب کراچی وارٹر انڈ سیوریج بورٹ کا سلوک اپنے حاضر سیوریج ملازمین ریٹائر ملازمین کے ساتھ یہ ہے تو وہ عام شہریوں کی کیسے خدمت کرے گا اچھا میں آپ سے گفتگو کروں گا بھی ہمارے ساتھ سینئر سیاسی رہنما پاکستان ایم کی ایم کے اور سابقا نائب نازم کروں گی عارف خان ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں عارف صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے یہ آ رہی ہے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نازم رہے ہیں اور ایک بڑے ایریے کے آپ نازم تھے بلکہ ایک میں یہ کہوں گا کہ پورا آپ وصف ٹاؤن سمال رہے تھے اس وقت پانی کی قلت ایسی ہوتی تھی جو آج ہے دیکھئے وہ زمانہ تو واپس آئی سکتا اس لیے کہ اس وقت پانی کی قلت ایسی ہوتی تھی اور اگر کئی قلت ایسی ہوتی تھی اور اگر کئی قلت ایسی ہوتی تھی تو ہم اس کو پوراں مطلب اس کو جیر سال کر دیتی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے باکہ دا تین سو گرہ باکہ بھوٹ کی اپنیا آفس میں ٹاؤن آفس میں میں نے بٹھائی تھی تاکہ وہ کمپرین کو کار چینٹر کا اس کے کمپرینس آتی تھی اور کمپرینس بھاری طور پر سے بے حل ہو جاتی تھی تو اس وقت پاری کا اتنا پرابلم نہیں تھا اس وقت حالات کچھ اور تھے جو باب دوسرے نکلتی تھی اس سے کام ہوتا تھا امانداری سے کام ہوتا تھا عمل ہوتا تھا اور اسی کے ساتھ نائنچاتی اور ذاتی نہیں ہوتی تھی جیسے ابھی میں سندھا تھا آپ نے کہا جو اپلائیز ہیں ان کا اتنا ارو روپر کا جو معاملہ جا ہے وہ سفر ہو رہے ہیں یہ حقیقت ہے اس زمانے میں کوئی سفر نہیں ہوتا تھا کچھ کے ڈیوز ہوتے تھے وہ پوری سلیر کیے جاتے تھے تو اس زمانے کی تو بات اب وہ کیا بتاؤں میں آپ کو جی طرح کام وہاں پہ ہم نے کیا پروروں کا اور پارک کا اور جناب سیوریز کا اور بہت یعنی ایک نظام تھا تم جب وہاں پہ ریلوے بھگم آپس بنایا نادر آپس بنا یہ کہا تھے وہاں کے لوگوں کو محصر عارف خان صاحب یہ بتائیے کہ جب سب افسران ملوث ہوں گے اور وہ وہاں پہ بس پانی کو فروخت کر رہا ہوں گے ٹینکر مافیا کے ساتھ مل کے کروڑ اربو روپے کا جب یہ حیر خیر ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو واٹر بورٹ میں ملازمین ہیں جو عالی افسران ہیں انہوں نے تو باقاعدہ اپنے اپنے ایک اسٹیشن کھول لی ہیں اور کھانے کھول لی ہیں پانی کے اور باقاعدہ فلٹر لگا کے وہاں پہ پانی بکر رہا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ بہت بری بات ہے یہ کرسنی یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے یہ کرسن یہ حرام کھانا اولاد کو حرام کھلانا اور خدا سے خدا کا نام لینا حمل نہ کرنا یہ سب عذابِ الٰہی ہے اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس طرح سے اب جو کرپشن اور یہ کینکر اور یہ سب کینکر مافیا ہے اور آپ کے بہت سے جگہ پہ انہوں نے اپنے ہائی جن بنا لی ہے بھائی اس زمانے ہم نہیں بننے تھی تھی چیک اور بیلنس کا چیک اور بیلنس نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہیں کرپشن تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں عارف صاحب کرپشن تو ہم اس دور میں بھی دیکھتے تھے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں دیکھئے ٹینکر مافیا کبھی بھی خاموش نہیں رہا اس نے ہمیشہ نوٹ بنانے کی کوشش کی ہے اکبر بیک صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہے آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا عارف صاحب اکبر بیک صاحب آپ کیا کہیں گے کیونکہ دیکھئے آپ سماجی کام کرتے ہیں اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بارشیں ہوئیں اس سے جو پانی جمع ہوا ہے اور پھر ہماری سیوریچ کا نظام صحیح نہیں ہے ظاہر ہے کہ نالوں کو صاف صحیح سے نہیں کیا گیا بارش سے وہ بھی بھر گئے اور وہ پانی کی پائپ لائن سے مل کے باقاعدہ گنڈا پانی آنا شروع ہو گیا دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو آسف صاحب آپ کی چینل کو آپ کے سٹاپ کو اور موجود مہمان ان کو میں سلام کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بھلایا اس پانی کے مسئلے پہ پانی یہ ایک نعمت خدا بندی ہے اللہ نے پانی اپنی مخلوق کے لئے بنایا اور بے حساب پانی ہے اس کی دیوئی چیز میں کبھی کم ہی نہیں آئیگی یہ ایمان ہے یہ تو برحق ہے اللہ تعالیٰ نے پانی دیکھئے نا یہ برسات یہ سب ساوی چیزیں لیکن اس کو عذاب کس نے بنایا ہے وہ ہی میں بتا پانی اب آپ یہ دیکھیں کہ پانی پینے کے لئے پبلک کو نہیں مل رہا لیکن بل آتا ہے پبلک بل دے رہی ہے پہ کر رہی ہے یہ ہمارا ایڈک نہیں ہے جی وہ افسران کھا جاتے ہیں تو جو کر رہے ہیں افسران ہیں ان کو نکالیں آپ باہر کیوں نہیں نکالتے اس کی وجہ یہ یہاں سب اس وقت غیر مقامی لوگ ہیں بڑے بڑے افسران کو ان سیٹوں پر موجود نہیں ہونا یہ سر آپ کے ادارے پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت سینئر ہیں اور بہت اچھے ہیں لیکن ان کو ترقیہ نہیں دی گئی اس کے حوالے سے آپ نے کوئی آواز اٹھائی ورکر یونین نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں نے پچھلے سال سپریم کورڈ آف پاکستان کے باہر اپنے ملازمین کے یعنی کہ آپ کار ورکر یونین نے مظاہرہ کیا سپریم کورڈ کے باہر ان ملازمین کے واجبات کے لئے اٹھاسی چینل نے میرا انٹریو کیا تقریباً اور میرا ایک ہی تھا کہ ہمارے پیسے جو کہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اس کو وہ پیسے نہیں مل رہے ہیں وہ ریٹائر ہو گیا ہے یا بیوٹی پر ہے اس کا اپنا پیسہ ہے وہ فنڈ وہ فنڈ آپ اس کو بی ٹوئنٹی ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ یہ میں نے گلاس خریدنے کے لئے یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں بجٹ میں اور یہ پیسے میں جب پین خریدنے پر خرچ کرنے تو اس فنڈ کو میں یہاں سے نکال کے اس پین پہ لگا دوں بی ٹوئنٹی پر وہ میڈیکل کا پیسہ میڈیکل کا ایسا پیسہ ہے کہ میرا بھائی میرا بیٹا میں خود مر رہا ہوں میری بیوی مر رہی ہے تو وہ پیسہ صرف مجھ پہ ہی خرچ ہونا چاہیے وہ کہیں نہیں چھے پرسنٹ کمیشن کی اوپر چھے پرسنٹ کمیشن کی اوپر وہ پیسہ ادھر سے ادھر ٹرانسور کر دیا اور وہ دوسرے کاموں میں لگا دیا یہ ایک اتنی بڑی کرپشن ہے کہ اگر سپریم کورڈ سٹوپر سو موٹو ایکشن لے تو آپ یقین کریے گا ان بیچ بیس گریٹ کے اور انیس انیس گریٹ کے افسران کو سزائیں ہو جائیں ثبوت ہم فرام کریں گے اگر سپریم کورڈ ہم سے کہے گا سارے ثبوت ہم ان افسران کے قلاب فرام کریں گے جنہوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں یقین کیے یہ ظلم کی انتہا ہے عارف خان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری بل آ رہی ہے عارف خان صاحب آپ کیا کہیں گے اتنی کرپشن ہمارے فرنانس ڈپارٹمنٹ سیوری ایج اینڈ بورڈ میں اتنی کرپشن اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ اب دیکھئے بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں یا ہو جائیں گے بلدیاتی الیکشن کے بعد نمائندے بیٹھیں گے عوام کے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا ایک تو مذہبت کرتا ہوں میں جیسا ہمیں میرے بھائی نے کہا انہوں نے محنت کی اور یہ کافی کوشش کر رہے ہیں پلائنس کے لیے اللہ ان کو کامیاب کرے لیکن یہاں تو میرے بھائی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو جس وقت صورتحال دیکھا ہوں کرپشن مرود پر ہے اس لیے کہ جو بڑے بڑے افسران ہیں اور جو نیچے سے اوپر تک کرپشن ہیں پیسے کو اس طرح سے ناؤس و بلہ انہوں نے ایمان بنا رکھا ہے وہ پیسہ تھا لے کے جائیں گے بھائی خالی آتا ہے خالی آتا ہے خالی آتا جاؤ گئے تب یہ اچھی ہیں چھوڑو یہ حرام کمانا چھوڑو یہ بھیمانی کرنا چھوڑو یہ عوام کی خدمت کرو خدا کو حضرت ناظر بھی جان کے عوام کو کال آجے کھڑا کر دیا ہے تم نے مہنگائی کا زمانہ اس کا زمانہ ہے اور آپ اپنے طرح سے بھرے میں لگو تو میں اس پر سب اس کی مقالبت کرتا ہوئے یہی کہوں گا کہ خدا چھوڑو لیکن سب پانی نہیں آ رہا ہے عارف صاحب پانی نہیں آ رہا ٹھیک ہے لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور پانی خرید آ جا رہا ہے یہ بھی دیکھئے نا یہاں بھی تو اخراجات ہیں ایک تو بل دینا بجلی کا بل دینا پانی کا بل دینا اور اس کے بعد پانی بھی خریدنا تو یہ بتائیے ایک غریب آدمی اپنی زندگی کو کیسے گزارے گا تو آپ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک جماعت سے آپ ایک تعلق رکھتے ہیں ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے یا آواز آپ کی سنی نہیں جاتی ہے یہ کہ آواز تو اٹھائی جاتی ہے لیکن بھائی جب اوپر سے لے کے کرپچن ہے ہر آدمی کھانے پر لگا ہوا ہے ہاں اور یہ آواز اٹھائیں تو سنی جاتی ہے لیکن عمل نہیں ہوتا عمل نہیں ہوتا وہ لوگ پریشان ہیں جن کے وہاں کھانے کو نہیں ہے وہ کہاں سے پانی کا بیچارے کریں گے عوام تو یعنی بلکہ بے بس ہے کسی عوام کے لیے مصائل ہیں ملک کے لیے مصائل ہیں کوئی عوام سے سچا نہیں ہے کوئی عوام سے ماندار نہیں ہے اور کسی کے بات طرح سے اللہ کا خوف بھی نہیں ہے ان کے دلوں میں عارف خان صاحب مجھے طرح بھی جانا ہے میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیقتی وقت ہمیں وقت دیا اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم ایک بریک پہ جاتے ہیں بریک کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ یہی سے جوڑتے ہیں بریک پہ جوڑتے ہیں بریک پہ جوڑتے ہیں بریک پہ جاتے ہیں لیکن ان کے کان پہ جوڑت تک نہیں رینٹی اور یہ عوام کے ہمدرد نہیں ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پانی کے معاملات ہیں اور دیگر جو معاملات ہیں یہ کس طرح سے حل ہوں گے کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا اکبر بیک صاحب اکبر بیک صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں آپ یہ پانی کا جو اتنا بڑا مسئلہ ہے ظاہر ہے کہ آپ سماجی خدمات کے حوالے سے کام کرتے رہتے ہیں تو کیا کہیں گے کہ پانی کے لیے کیا ہونا چاہتے ہیں کس کے لیے دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے جب پانی بے حساب پانی ہے وہ پینے کو پانی نہیں مل رہا آپ ابھی سو ٹینک آرکار دیں وہ آر جائیں گے بھر کے تو وہ کہاں سے آئیں گے کوئی جیب میں تو رکھ کے نہیں لائے گا آجی اس وقت ہمارے ساتھ نجمی عالم صاحب وائس چیرمن وارٹر اینڈ سیویٹ بورڈ موجود ہیں سل میری آواز آپ کو آ رہی ہے نجمی صاحب میری آواز آپ کو آ رہی ہے جی سبلہ میری آپ کی آواز آ رہی ہے نجمی عالم صاحب ہم آپ کو خوشاندیت کہیں گے اپنے اس پرگرام میں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا یہ وقت دیا ہے میرے چند سوال ہیں جو آپ سے پوچھنے ہیں سب سے پہلے تو یہ پانی کا ایک بڑا مسئلہ ہے لوگ بون بون کو ترس رہے ہیں کراچی میں اور پانی نہیں آ رہا اس حوالے سے پہلے تو آپ کیا کہیں گے نہیں یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بلکو ہی نہیں آ رہا علاقوں میں پرابلمز ہیں بہت سے علاقوں میں پرابلمز ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی لوگ میں بلکو ہی پانی نہیں آ رہا ایسا نہیں ہے اس کو اقلاع جنا لے آدھا گلاس کھالی نہ کہیں آدھا گلاس بھرا وہ ضرور کے ہیں ایسا ہے کچھ علاقوں میں پرابلم ہے لیکن نجمی صاحب نجمی صاحب کراچی کے پوش ایریاز پانی سے محروم ہیں آپ کے وٹر بورد میری گاڑیاں بھی جو تھی آگاہ بھی جب کہ کراچی کی آبادی ستیلی سے پڑھ رہی ہے ہر مہینے پتیس سے تیز ہزار آدمی کراچی کی آبادی میں ایڈ ہو رہے ہیں جو ہمارے انتراز چچر تو بوجھ بن رہے ہیں پانی ہمارے پاس آئے بن رہے ہیں ایٹی ایم گی بی ہے جو ہم میکسیموم کراچی کو سپلائی کر رہے ہیں لیکن سار کراچی کی آبادی کنٹینیز بڑھ رہی ہے کراچی کی آب جب تک کوئی نیا سورس ڈیولپ نہیں ہوگا کہ وہ نہیں آئے گا سورس ڈیولپ نہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کسی علاقے کو ناغہ کرتے ہیں ہم سے ہم بہت بڑے آئیے کو دیتے ہیں ہم کبھی ایک دن اورنگی ٹاؤن کا رکھتے ہیں اس دن بلدیا کا رکھتے ہیں آچہ نجمی صاحب کراچی وارٹر بورڈ میں حاضر سرویس ملازمین دوبارہ دوبارہ ملائیے گا نجمی صاحب کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے ہم ان سے دوبارہ کوشش کریں گے کہ کال مل جائے اور گفتگو ہو سکے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے دیکھیں کراچی کے اندر قلت تو ہے پانی کی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کچھ ہمارے وارٹر بورڈ کے افسران کی نائلی بھی کچھ ہمارے تقسیم کا نظام بھی صحیح نہیں ہے دیکھیں آج سے دس سال بارہ سال پہلے یقین طور پر کافی بہتر کا نظام یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو ہزار جب سے نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب تھے کراچی کے وارٹر بورڈ کے چیئرمین تھے کوئی نیا منصوبہ تقریبا کوئی سولہ سال سے شروع نہیں کیا گیا تو یقین طور پر سولہ سال میں آبادی بھی بڑی ہے اور پانی وہی مل رہا ہے میں ساڑھے پانس سو ایم جی ڈی پانی اس میں یقین طور پر پریشانیاں تو ہیں کچھ ڈسٹیبیوشن میں بھی ہماری بہت غلطیاں ہیں کچھ ہماری غلطیاں اس قسم کی ہیں کہ بڑی بڑی لیکیج بھی ہیں ان کو ہم نہیں بنا سکتے ہیں بہت ساری جگہوں پر بڑی بڑی لیکیج ہے میں آپ کو ایسی جگہیں بھی دکھا سکتا ہوں جو جھیل بن گئی ہے لیکن ہم ان کو لیکیج نہیں بنا سکتے ہیں بھائی آپ لاکھوں گیلن پانی دیکھیں میں ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہوں میں بہت ساری چیزوں کو جانتا ہوں نجمی عالم صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پر موجود ہیں نجمی عالم صاحب آپ کو آواز آئی بلکل آ رہی ہے نجمی عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے سید رشید احمد صاحب چیئرمن آپ کا ورکرز یونین وارٹر بورڈ سر ایک سوال مجھے آپ سے یہ بھی کرنا ہے کہ کراچی وارٹر بورڈ میں حاضر سرویس ملازمین اور ریٹائرڈ ملازمین اور انتقال کر جانے والوں کے واجبات کیوں نہیں ادا کیے جا رہے ابھی تک بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بہت بڑے تیمانے پر یہ تیشو ہے وارٹر بورڈ میں یہ سارے تین عربوں پر تک پہنچ گیا تھا اب میں نے اس کو کم اس میں ہر مہینے اب ہم پندرہ کور کے قریب دے رہے ہیں اچھا علاج ہمارے کے حوالوں سے بھی بتائیے میری بات نے ابھی تو میں یہ یونین والوں سے بھی سوال کرتا ہوں کہ ان کے جو میمبر ہیں وہ کام پہ کیوں نہیں آتے ہیں کہ ہم یونین کے میمبر ہیں وہ تو سیدھی ایک رائد ہے اور کسی کا رائد نہیں ہے کہ ان کے میمبر کام پہ نہ ہیں رشید صاحب مجھے یہ بتائے ان کے سیسے یونین کے اوزدار ہیں وہ اپنی ڈھوٹیاں کیوں نہیں دیتے ہیں جی رشید صاحب کہ ہم یونین کے میمبر ہیں ہم ڈھوٹیاں نہیں دیں گے احساس کسی قانون میں نہیں لکھا جی رشید صاحب یونین کا اوزداروں کا وہ ڈھوٹی نہیں دے گا اور آج میں کسی یونین کا اوزدار بن جاتا ہے وہ کہتا ہے میں ڈھوٹی نہیں کر ہوا جس کا جواب ہے رشید صاحب کے پاس سر صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری یونین کے جو ذمہ دار جتنے بھی ہیں میں ساری یونین کو کہہ رہا ہوں میں ساری یونین کو نہیں کہہ رہا ہوں میں ساری یونین کو کہہ رہا ہوں کہ ہر یونین پتیس آدمی پچاس آدمی لے کے بیٹھی دیئے کہ یہ ہمارے ہوتے جارہیں یہ ڈیوٹی نہیں کریں گے میرے بھائی نجمی عالم صاحب یہ بات اتنی دور نکلے گی سارے چار ہزار افراد نہیں آرہے سارے چار ہزار افراد گروپیوں پہ نہیں آرہے انتظامیہ کیا کر رہی ہے نہیں تنخہ نہیں لیتی ہے وہ تنخہ نہیں لیتے ہیں افسران ان سے پیسے لیتے ہیں پھر ان کی تنخہیں بناتے ہیں یہ بھی آپ ساتھ کے ساتھ کے ہیں یہ بھی پتا ہے کہ کچھ اب ہوتا ہے وہ اونیک اور یونین افسران اس میں بلویس ہیں نا برابر میں سامل ہیں ابھی میں نے ایک آرڈر کیا کہ ساؤس میں جتنا لوگ ساؤس سے بنخواہ لے رہے ہیں وہ ساؤس میں ڈوٹی کریں ہر دیکھ آجی کہ پیچھے ایک یونینٹ چلی آرہی ہے کہ اس کو نہ چھوڑیں کیوں نہیں شیلو بھائی تم بنخواہ ساؤس سے رہتے ہو ساؤس میں ڈوٹی کریں اچھا نجمی عالم صاحب میرا دوسرا سوال ہے موجودہ پرموشن میں جائز اور سینئر ملازمین کو پرموشن میں کیوں نظر انداز کیا گیا ہے میرے خیالت ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری پرموشن کیا ہوئے غلط ہیں تو میں اوپن لیت آوست دے رہا ہوں کہ آپ کو اپنا کیس کر دیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری کیا ہوئے پرموشن غلط ہے تو آپ پیوٹ میں کیس کریں کیس کروڑتے کر رہا ہوں میں بہت ساری کے گئے کٹر مجھے میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کبھی ایسے پرموشل نہیں ہوئے جن لوگوں کو آپ لوگوں نے ڈیڈ پیدر میں ڈال سے چھوڑا ہوا تا زندگی بر سکت وہ ڈیڈ جس بورٹ میں برکی ہوئے ریٹائر ہوتے میں نے وہ ختم کیا آپ کیا ڈپلومہ جینئر زندگی بر وہ سپروائزر رہتے اس کو سب ہی جینئر کیا یہ واتر پورٹ کی تاریخ میں نہیں ہوا تین ہزار پرموشل کبھی نہیں ہوئے نجمی عالم صاحب نجمی عالم صاحب دو ہزار بارہ میں ڈی پی سی ٹو ڈی پی سی ٹو جو بات کر رہا ہوں میری بات سن لیجے گا نجمی عالم صاحب ڈی پی سی ٹو ڈو ہزار بارہ میں ایم ڈی مزبا صاحب نے سکروٹنی کر کے بحال کرنے کے لیے کہا تھا وہ ابھی تک نہیں ہو سکا وہ نظر نہیں آ رہا ہے مجھے ڈی پی سی ٹو ڈو ہزار بارہ میں ایم ڈی مزبا صاحب نے سکروٹنی کے لیے کہا تھا کہ سکروٹنی کر کے ان کو دیا جائے ڈی پی سکروٹنی کے لیے کہ ڈی پی سکروٹنی کا اپیل کی اپیل کی اپیل کریں گے اور کچھ لوگ چلے بھی کہیں ڈائرنگ بھی کورٹ میں چلے گئے آپ کو کسی کا اگر کوئی حق مارا گیا ہے تو احر میں اپل کرے احر میں نے کہا کہ آپ اس کے پریکس ملانا کے ہمارے پاس لائیں اگر اس نے کے ساتھ واپس اپس ہوگئے تو اس نے ریکٹیفائے کریں سر احر والے کو بلانے کو تیار رہی ہیں ہم تو وہ بلانے کو اچھا اگر کسی کا ہوگا بھائی تس کو ضرور ملے گا احر والے کیسے بلائیں گے سر نجمی عالم صاحب اس وقت جو ایم ڈی ہیں اس وقت جو ایم ڈی ہیں میرے محترم اس شہر میں کسی کی آواز نہیں نکلتی تھی نجمی عالم صاحب کسی کی آواز نہیں نکلتی تھی ہم نے سب کو دیکھا ہے اس میں کسی دیا وادی نکل دیتی رشت صاحب ہماری بات بھی سن لیں اگر کسی کے ساتھ کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ فرموشن میں حصل کی ہوئی ہے تو احیر میں افیل کرے اسے احیر میں کرے اس کے ساتھ لے کے دیکھیں گے اگر اس کے ساتھ جاتی ہوئی تو اس کے ساتھ کریں گے اور کیا طریقہ اچھا نجمی صاحب میرا ایک اور سوال ہے ایم ڈی اس وقت ٹمپریری طور پہ آرزی طور پہ ہیں یہ مستقل طور پہ ایم ڈی کب آئیں گے اور ایم ڈی آ رہے وہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے بور میں نام دے دیا ہے وہ جو ابھی ہمارا یہ ہوا ہے مارکٹ بیس ایم ڈی کے لیے وہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے وہ چلے گیا ہے سن کیمیٹن کی میٹنگ میں صرف ہوں سیلاس کی وجہ سے سیابنٹ کی میٹنگ نہیں ہو پاری کی وجہ سے ہی ہوگی پرمنٹ ایم ڈی آ جائے گا ہم بھی چاہتے ہیں کہ گل 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 اچھا میری خواہش ہے کہ جلدی پرمنٹ ایل بی آئے ہماری کچھیں ہیں اس کی وجہ سے دسٹرپورٹ ہوں جی اچھا یہ عزب عزب اس کا بھی مجھے جواب دے دیجئے الیکٹرک اینڈ میکینیکل ٹیکس ڈیپارٹمنٹ میں سیوریڈ ڈیپارٹمنٹ ڈیزل پیٹرول اور اس پہ بڑی کرپشن دیکھنے کو مل رہی ہے جس کی خبریں ہم تک آ رہی ہیں میں مانتا ہوں کہ وارٹرپورٹ نے بڑی کرپشن ہے لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں وارٹرپورٹ کے ہر ستا کے لوگ اس میں انوالو ہیں ہر ستا کے لوگ انوالو ہیں جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے میں سبھی ڈینای نہیں کرتا کہ وارٹرپورٹ میں کرپشن نہیں ہو رہی ہے لیکن اس میں آپ کیا کر رہے ہیں تمام ستاف انوالو ہیں آج وہ وارٹرپورٹ کا حال ہے تو اس کرپشن کے لیے اس کرپشن کے لیے کون اپنے آپ کو بھی انہوں نے کہہ دیا ہے یہ بھی وائی شیر میں رہے ہیں تو انہوں نے کہہ دیا اپنے آپ کو انہوں کے لوگ انوال میں ہیں کہہ رہے ہیں خود یہ مان میں ہے آسف بھائی مجھے نجمی صاحب سے ایک سوال کرنا تھا نجمی صاحب اس بات کو کہتا ہے پانی کی قلت ہے اور یہ بھائی بھی ایک سب کرتے ہیں بھائی جب پینے کو پانی نہیں مل رہا ہے تو ابھی سو ٹنکر کا آدھر دیں سو آ جائیں گے یہ کہاں سے لایتا ہے ان کو نظر نہیں آتا یا حکوم رانوں کو نظر نہیں آتا یہ سو ٹنکر کہاں سے لے آتے ہیں بھائی بھائی میں ٹنکر بھی چہر کی ایک ضرورت ہے اس میں سے ہزاروں ٹنکر تو کبھی عبادت میں سری لوگوں کو دیے جاتے ہیں یہاں لوگ اپکھریں کی سکتے ہیں نجمی صاحب میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ فرید دیے جا رہا ہوں نوٹ لیتے ہیں وہ مو مانگے نوٹ لیتا ہے پھر پانی ملتا ہے اس کا مطلب ہے یہ پیسہ اوپر تک جاتا ہے ٹی سی لیٹس میں ہر ملتا ہے اس کا مطلب ہے یہ بڑے بڑے لوگ مقامی غیر مقامی سے جہمرات ہے اچھا ڈجمی صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا موجودہ پرموشن میں جائز اور سینئر ملازمین کو پرموشن میں کیوں نظر انداز کیا گیا سر بالکل جائز پرموشن ہوئے میں کہہ رہا ہوں سر ابھی آپ نے کہا ہے کہ دو گویٹ کے ملازم سے مطمئن نہیں ہے تو وہ جا کے کوٹ میں چیز کریں آپ پہ ابھی آپ نے کہا ہے دو گویٹ کے ملازم سے وہ تو آپ لوگ مجھ سے پہلے ہوا ابھی نہیں ہوا جس زمانے کی میں بات کرنا ہوں ان زمانے میں یہ یونین والے بولتے بھی نہیں تھے گر کے بارے کلیمن آفیس کے سامنے ابھی تو آکے میرے آفیس میں سوا کے بیانتے ہیں بات کرتے ہیں میں جس زمانے کی بات کرنا ہوں یہ لوگ بچارے آواز میں نہیں نکال سکتے تھے اچھا ابھی آپ نے ان بیواؤں کے لیے ان یتیم بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں ابھی ڈیزیس کوٹا ہر چھوڑے جنوں پر ہم کر لیں اب کے لیے کر رہے ہیں نا ڈیزیس کوٹا ہاں اچھا جلدی جلدی پہلے ہوتا تھا ڈیزیس کوٹا میں ہر چاکھے پانچوں مہینے سے جس کا امپلائیز سے ڈیتھ نہیں ہے ان کے بچوں کے لیے کر رہا ہوں جن امپلائیز کے بچوں کی ڈیتھ ہوتی تھی ہوتا تھا ان کے لیے اور جتنا جلدی میرے پاس کےس آیا ہے لوگوں کے چھے سال سے لوگ درکے کھا رہے تھے کسی نے نہیں چھوڑا دا ان کو وہ اس وجہ سے نہیں وہ اگر چھوڑے ہوتے تھے یہ جا رہا ہے سب کا کر رہا ہوں ابھی پھر ایتھ جا رہا ہے کہ پچھلے چار پانچ مہینوں میں کوئی بھی امپلائیز کی ڈیتھ نہیں ہے تو اس کا بچہ نہیں نہیں دیکھیں جو آپ اچھے کام کرے گا دیکھیں آپ کی ڈیتھ آپ کے انپلائیز کے ڈیوز کے لیے اپنے رسورٹس کو دے پھر پانچ مہینوں کے اپنی پیسے کو ملیں گے سر وہ نہیں گے ایک مہینے صرف پیسے ان کو دیئے گئے نشمی عالم صاحب یہ برے رشی صاحب بریک کا وقت ہو گیا ہے نشمی عالم صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپس آتے ہیں ہمارے ساتھ وائز چیرمن کراچے ووڈ سہویج کے نجمی عالم صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ رشیس احمد صاحب موجود ہیں چیرمن آپ کا ورکرز یونین کے جی رشیس صاحب نجمی عالم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یونین کیوں نہیں بولتی یونین کو بولنا چاہیے نا دیکھیں مزدوروں کی آواز آپ اٹھاتے ہیں اب ظاہر ہے وہ تو آواز نہیں اٹھاتے وہ تو اپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں سر یہ سپریم کورڈ آف پاکستان پہ کس نے مزہرہ کیا میں تھا وہاں پر میری یونین تھی آپ کار بڑھ کے یونین جب نے سپریم کورڈ آف پاکستان پہ مزہرہ کیا سب سے زیادہ ہم بولے وہاں پر سب سے بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ہیڈ آف پیس پہ مزہرہ کیسے نے کیا ہم نے کیا وہاں پر وارٹر پر مہ اس کو ہیڈ آف پیس میں بھوک ارتال کس نے کی ہم نے کی ہمیں پتہ ہے یہاں پر آج سے آٹھ سال سات سال چھے سال آٹھ سال پہلے کوئی نہیں بولتا تھا خوف کی فضا تھی شہر کے اندر کوئی نہیں بولتا تھا تب بھی ہم بولتے تھے 2015 میں میرے گھر کے خود حملہ ہوا لیکن میں پھر بھی بولتا تھا سر نجمی آلم صاحب یہ دیکھیں نا سر آپ بات تو سننے رہے ہیں تو اس کے باؤنجوں نے سپرنگ کورٹ پر مدہرہ کیا نا ہم نے پاکستان سے اپیل کی آج بھی ہمارے تین ارب 26 کو 28 لاکھ روپے واجب بلدائیں جس میں گیارہ سو بیوائیں ہیں آپ مجھے بتائیں بیوائیں آفیزوں کے چکل لگا رہی ہیں پندرہ کروڑ روپے کی لائبیلٹی ہم نے میڈیکل کی دینی ہے سرف ایک مہینے پیسے دیئے گئے ہیں یہ نجمی صاحب نے کرائے ہیں سرف ایک مہینے پیسے دیئے گئے ہیں ا Prophet صاحب نے رشی صاحب ایک مہینے پیسے دینی ہے آپ ان کا جواب بھی تو لیجیے نجمی آلم صاحب کیا کہیں گے میں مان رہا ہوں کہ ایسا ہے کہ ایسا ہے کہ اس نے پڑا ایمانٹ ان کا دیو ہے یہ سالوں کا گھنگ ہے اب ہم نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا کہ ہر مہینے ہم پندرہ کرو روپے بلاہی یوز میں دیں گے ایک ساپ تو ہم تین ارب نہیں دے سکتے وارس اوہر سب اچھا ہے ہم پندرہ کرو روپے ہر ماہ نکال رہے ہیں اور اس میں ایک تلچیریا بنایا ہے پاس انساست خالート جیتنا خودانا ہے اس سے پہلے تو نجمی صاحب نجمی صاحب تھوڑا سا تھوڑا توجہ فرمائیے ہمیں گیارہ دیکھیں میں میں نے اساس صاحب سے بات کی دی جب ایم ڈی صاحب تھے سنیے گا میری بات کو میں نے اساسدللہ صاحب سے کہا تھا میں کیونکہ پی ٹی آئی لیبر ونگ کا کراچی کا جنرل سیکرٹی تین سال دہ چکا ہوں میں نے اساسدللہ صاحب سے کہا تھا کہ میں اساس صاحب سے بات کرتا ہوں اور وہ جو اپنے اپنی اسٹم جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی لیبر ونگ پاکستان کے کہ میں اسٹیل مل سے آپ کو پانچ چھ سات کروڑ روپے جو ہمارے وہاں پر گیارہ عرب روپے کے واجبات ہیں میں نے کہا میں کوشش کر کے میں کوشش کر کے تین عرب روپے دلواتا ہوں وہ لیکن آپ سارے پیسے ملازمین کو تقسیم کیجئے گا سر وفاق میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں سندھ میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کوشش کریں گے میرے دوست آپ کے میرے آفیس میں واقعی دکھ لوگ آتے ہوئے ہیں آپ تین عرب روپے نہ لیں ان سے ان کو کہیں پچاس کروڑ روپے مہینہ ہمیں دیں پچاس کروڑ روپے مہینہ دیں وہ پچاس کروڑ روپے آپ چھ مہینے کے اندر اتار کریں گے اگر اسٹیل مل آپ کو دے رہے ہیں پچاس کروڑ آپ بچوں اور ہی بات کر رہے ہیں ہمیں تنخواہیں بھی دینی ہے پنشن بھی دینی ہے سر میں اس پچاس کروڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں رشید صاحب رشید صاحب نجمی آدم صاحب نجمی آدم صاحب ہمارا ایک آرڈ ہے پچھلے رمضان میں کبی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے دو تنخواہیں پنشن اور لیو رکیسمنٹ اور ایسٹر ایک ہی مہینے میں دیا میرے دوست میں آپ سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہارا کمیٹمنٹ کا اور لوگ پزاہ خورا رہے تھے کہ یہ کمیٹمنٹ پورا نہیں ہوگا وہ ہوا کے نہیں ہوا نہیں نہیں وہ تو ہر سالی پورا ہوتا ہے مہینہ نکال رہے ہیں اسی مد میں سر میں پتاس کروڑ نکال دوں گا تو وارٹر بوٹ کے پر کام بن جائیں گے پورے شہر سر میں اس پچاس کروڑ کے بات نہیں کروں میں کہا اسٹیل میل سے آپ پچاس کروڑ روپے لیں ہر مہینے اسٹیل میل سے آپ پچاس کروڑ روپے ہر مہینے لائیں اچھا ایک میں میرے پاس وقت بڑا محدود ہے رشید صاحب نجمی آدم صاحب میرے پاس وقت بڑا محدود ہے اسٹیل میل سے لے کے آنے ہر مہینے لائیں گے پورے کی لائیویلٹی ہے سٹیل میل کی پرسوں بھی ٹیم آئی نہیں تھیں اینڈی آفیس میں ان سے نیگوچیشن ہو رہی ہے اکھٹے ہمیں بھی پتا ہے اچھا کوشی شور ہے یہ کام بھی یہ کام بھی دیکھیں گے کہ کتنی جلدی ہو سکتا ہے نجمی آدم صاحب نجمی آدم صاحب وقت بڑا محدود ہے اور میرے دامن میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو وسیع کر سکتا نجمی آدم صاحب ایک دو سوال اور ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بہت سے معاملات ہیں جو بکھرے ہیں ان کو سمیٹنے میں بڑا وقت لگتا ہے یہ ایک پروگرام میں یہ گفتگو نہیں ہو سکتی ہے میں آپ سے پوچھتا یہ چاہوں گا کہ وارٹر بولٹ کو اٹھائیس مشینیں دی گئی دی نجمی صاحب ہمارا برپور آپریشن چل رہا ہے ہم وہاں سے پانی چوڑی بند کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن صاحب یہ اندر کے آفیسری کرواتے ہیں پانی چوڑی بھی پانی چوڑی بھی تو اندر کے آفیسری کرواتے ہیں اچھے دیپارٹمنٹ کے لوگ انوال میں نحسنی کرا رہا میں سب کہہ رہا ہوں کہ وارٹر بولٹ کے لوگ کو یہ خریشتے ہیں اچھا مجھے اس بات کا بھی جواب دے دیں کہ وارٹر بولٹ کو اٹھائیس مشینیں دی گئی تھی وہ مشینیں نظر نہیں آتی لیکن میں نے یہ سنا ہے جو ہمیں ایک رپورٹ ملی ہے کہ وہ سب انٹیریئر سن چلی گئی ہیں ہمیں بیٹی اٹھائیس مشین ہے ہیدر آباد چکت جہاں پہ لوگ ہمارے بھائی مر رہے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں اس پہ تو کراکی کی سیاست نہ کریں وہاں پہ جو حالات جن جن جگہوں پہ بہت بوری حالات ہو گئے تھے چہروں میں کہاوں گو وہاں پہ ہم نے اپنی بیٹی ایا مشین ہے کیا سب کے اپنے بھائیوں کی مدد نہ کریں نہیں بلکل کرنا چاہیے مجھے نجمی عالم صاحب نجمی عالم صاحب مجھے ایک سوال کرنا تھا یہ پورے آپ کو بھی علم ہے بڑے بڑے حکمرانوں کو کہ پانی کس جگہ سے چوڑی ہو رہا ہے اس پانی کو کیوں نہیں رہو کر جاتا یہ کیوں چوڑی ہونے دیتا ہے یہ پانی یہ عوام کا حق ہے عوام پیسہ دیتی ہے اس کا تو چوڑی کیوں نہیں رہو کر جاتے یہ آرے بھائی میری بات کو سمجھ لیں اورنگی کی جو لائن ہے چوتیس کی جرمن پرم پر کرتی ہے پچھلے ایک ہفتے سے کنٹینیس آپریشن کر رہا ہے درجنوں کنیکشن درجنوں ہم نے توڑیں پھر لے مستقل ہمارا سرس کے علماء کام کر رہا انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ادلے دست سے پڑھلا دن میں جرمن پرم پر مستے جو اورنجی ٹاؤن کا پانی ہے وہ ہنٹیس پر مبال کر دیں گے اس کے بعد بہت جاتا آپ کے سنگے ہم جاری بھی میری آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں نجمی عالم صاحب میں آپ کا شکریہ ادھا کروں گا کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے میرے پرگرام کا کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا بہت بہت شکریہ اور رشید صاحب آپ کا بے شکریہ دا کروں گا کہ آپ ہمارے چینل تشریف لائے مرزا اکبر بیگ صاحب آپ کا شکریہ دا کروں گا ناظرین پانی کے قلت اور پانی کے قلت کو ختم کرنا عوام تک سہولیات فراہم کرنا یہ حکومت کا کام ہے اگر حکومت اس طرف توجہ دے گی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا کوئی ایسا علاقہ یا کوئی ایسا گلی نہیں ہوگی جہاں پانی نہ پہنچ سکے صرف اور صرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے ان کرپٹ مافیا کی طرف تاکہ ہم ان کو پکڑ سکیں اور یہ سلسلہ ختم ہو سکے پھر پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناسے